اسلام علیکم یو خوز پیاری دوست شازیہ شاہد نئے ولوگ میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ جناب آشا کی کول آئی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں بائے بس کیونکہ علی مکیننگ کے پاس گئے ہیں ان کو گاڑی مل گئی ہے اور وہ گاڑی لے کے سیدھا آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ کی گاڑی میں علینا علیشا کی سیٹس ہیں ہم نے وہ سیٹس لینی ہے اور پھر ہم نے گھر آ جانا ہے تو اس وجہ سے میں پھر نیچے آ گئی تاکہ وہ لوگ آئیں تو میں پہلے سے ہی نیچے ہوں اور تھوڑی سی تازہ ہوا کھا لوں تازہ ہوا میں کیا کھاتی اتنی تھنڈ اتنی تھنڈ جب میں نیچے آئی ہوں بہت تھنڈ تھی بھئی اوپر سے ہوا بھی چل رہی تھی لیکن خیر چلے میں نیچے آ گئی انتظار کرتی رہی سامنے فوٹبال کھیل رہے تھے سب یہ فوٹبال گراؤنڈ ہے زیادہ فوٹبال میچز وغیرہ یہیں پہ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے یا چھوٹے موٹے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے یہیں پہ فوٹبال کے ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے سے ٹرین گزر رہی ہے موسم بہت اچھا تھا تھنڈا تھا پر اچھا تھا یعنی کہ برب باری یا بارش نہیں ہو رہی تھی ساف سترہ تھا ٹھنڈ بہت تھی بھائی میں کیوں جھوٹ بولوں ویڈیو بناتے بناتے میرے ہاتھ تھر رہے تھے تو جی علی پہلے پہنچ گیا کیونکہ جو بس آ کے رکی ہوگی آشالوں کو آنے میں بھی ٹائم تھا تو پھر علی پہنچ چکا تھا پہلے اب ہم لوگ انتظار کر رہے تھے علینا علی شاہ کی اور کچھ گپ شپ ہوئی علی کے ساتھ چلے آئیں پھر سنتے ہیں آہ میں اس لئے تو نیچے آئی ہوں جی یہ ہے ہماری گاڑی یعنی ان کے میری او شاہد کی شہزادی یہ سب سے پہلے جو ہے یہ علی شاہ کی سیٹ نکلے گی آہ جی یہ ہے علینا کی سیٹ ہے لیکن یہ اس پہ علی شاہ نے قبضہ کر لی کیونکہ یہ ہیلو کیٹی والی ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہے ہیلو کیٹی ہیلو کیٹی جی علی شاہ کی سیٹ ہے نہیں یہ ہے علینا کی لکہ علی شاہ نے قبضہ کر لیا علی شاہ نے قبضہ کر لیا کہ آپ ہی اس کے اوپر ہیلو کیٹی لکھے تو اس کو تو یہ ہیلو ہیلو کے پاس دو اور جناب اس کی سیٹ اس کے اب برابر میں لگتی ہے اس نے اپنے اب برابر کے ساتھ بڑھے جانا ہوتا ہے یس آف ایک وہ بھی آ رہے ہیں بھی بیچھے بیچھے ہاں ہو سکتا ہے اب جو بس آئے اسی پہ ہوں گے وہاں کیونکہ اس وقت بس ٹاپ پہ ہی تھے آشا لوگ ہاں جی ہے پہنچ ہی ایک ہوں مجھے کہا رہی تھی کہ وہ ہی ناگگر کے باہر والے ساو پہ رہا اچھا 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 وہی آشا نے مجھے جب بتایا ہے میں نے کہا یہاں پھر تو صحیح ہے میں تو ڈر رہی تھی کہ کچھ زیادہ ہی پٹیک نہ ڈال دے تو لمبا ہی تھا اچھا اچھا وہsہ مجھے سپیکر کا بھی آسرا دے دیا اچھا وہ کہتا ہے کہ یار نہ Zentاگا مینے کے کہام کرنا ہوتا ہے میں نے کہا میں نا لب غاوریتوں کیوں نے کہا گاڑیاں نہیں اچھا اچھا 12 مارڈل 13 مارڈل 14 مارڈل 16 مارڈل ہں 16 وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ دیکھ لے گاڑیاں میں نے کہا بھائی نمبر ایک میں نے کام دوسرا کرنا ہے گاڑیاں نے لیئے اس کام city اس کے لئے میں میں نے گاڑی فورڈ نہیں کر سکتا اور اس کے لئے تو ایسے بھی چھوٹی اور ایسی گاڑی چاہیے وہی نا پھر میں نے پتایا نا کہ سکرنا کر پر میں اس کو لگو آدمہ پھر ٹھیک ہو گیا علینا میڈم کی سیٹ یہ اب علینا کیا رہی ہے جو کبھی علیشا کی ہوتی تھی اب ایکچینج ہو گئی ہے چلو یہ عادت اچھی علینا کی کہ اس نے ایکچینج کر لیا اچھی عادت وہی کہہ رہی ہے اچھی بات ہے مطلب مل جل کے اچھا پھر صحیح ہے یوں مل جل کے اچھی بات ہے اب یہ بس علیشا کی ایک عادت وہاں ہار نا ماننے لئے وہ چھوڑانی ہے شکست جو نہیں تسلیم کرتی وہی نا کیا میں کب ہے کہ میں شکست نہیں مانتی آگیا شاہ آپ ہی کبھی ہار نہیں مانتی شکست نہیں ہاں لیکن گیم بغیرہ میں ایسے ہار جائے بندہ تو اچھی ہوگی ہے مطلب وہ اس کو ہوتا ہے کہ مجھے ہی بے نانا چاہیے ہمیشہ وہ تھوڑی سا اس کا ذرا کریں گے اس کی ٹریننگ ہاں بس تم لوگوں کو تو موقع چاہیے میرے خلاف جارے گا ماسوم سی بچی بے یا سوف پورس جی وہ اللینہ علی شاہ بھاگتے بے آ رہے میں نے کہا اس سے پہلے ان کو ہو کہ ہم اوپر جا کے دادا جان دادوں کو سلام کرنے تو دادوں پہلے ہی نیچے آ رہے ہیں اب وہ دو رہے ہیں نہیں نہیں اب وہ کھانا بنا رہے ہیں ابھی نماز آزان ہوئی تھی نا نماز پڑھنے سائٹ پہ ہو کیا ہوں سائٹ پہ آ آٹو آ رہی ہے علی شاہ سائٹ پہ ہوئے ہیں آچھا علیکم علیکم السلام ملے گی نہیں کوئی مجھ سے ملے گی نہیں کیا کسی نہ مجھ سے جب کی تو چلو مار لیں چلو نہیں نہیں ہمارا یوں تھا علیکم السلام پھر ہم نے کیا کیا تھا نہیں پہلے یوں تھا یوں 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 یہ یہ ایسے ایسے دیکھیں ہم سب پریکٹیس کر رہے ہیں چلو کریں ایک منت ایسے ایسے اچھا پانچ اور پھر یہ واہ ہم نے سیٹ لیا ایسے ایسے پانچ ہی 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 علیزہ سو رہی ہے وہ سو رہی ہے ہم اسے ڈسٹرپ نہیں کرتے کیسی آئشہ یہ دادا جانے آپ دونوں کے لیے دادا جانا آپ لوگوں کو ہیلڈی چیزیں بیٹھتے ہیں شوک سے ہاں اگر دادا جان اترتے تو آپ کی لولی پپ لے کر آتے ہیں اب دادا جان میرا خل سے نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوئے ہوں گے تو آپ کھالو ابھی کھالو ہاں نا یوں بول کے نا بدنام کراتے ہیں لوگ کہیں گے ماں شاید کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی ہیں دادا جان نے بھی دوڑے لگا دی ہیں دادا جان کو دیکھو جوانیاں چڑی نہیں ہے جیکٹ ہی نہیں پہنکے ہیں حالانکہ آئی چھنڈ ہے مہت زیادہ نہیں پر میں نے پھر بھی جیکٹ پہن لی تھی یہ کس بات کی جوانیاں چڑی نہیں ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پورشن تیرے آسکے دادا جان اچھا نہیں اب کسی دن سٹنگ کرتے ہیں ہینا بھی جیسے آئے تم بھی وہ تمہوں کو وہی جو میں نے کورکورے بینگر نہیں ہے وہ بنا کے کھلا ہوں گی وہ تم نے نہیں کھایا ابھی تک نا ہاں دیکھو باپ بیٹا مل گئے ہیں تو اب ان کی باتیں شروع ہم باتوں میں لگ جائیں اور آپ لوگ کی مستیاں شروع ہو جائیں وہی نا اب یہ بندہ سارا کھاو کھاو کھا رہے ہیں یا بولے مجھے بخار چڑھا ہے میں پھینٹی لگا ہوں گی آپ کے دادا جان کی انجیکشن انجیکشن ہاں ٹھیک ہے انجیکشن لگا دوں گے ان کو مجھے نہیں دادا جان کو وہ مجھے انجیکشن لگانے آگے ہیں ایہے ہولا کے سور سے ہاں ہاں علیشہ کا علیشہ کا اچھا ہاں ہاں بہت تھنڈ ہے اللی نا آج ہے نا اور بہت دادے جان دے ہاں پتلی شٹ کے ساتھ ہے نا کون پتلی شٹ سمجھایا کرو بول کے آپ بولو دادے جان آپ نے جیکٹ کیوں نہیں پہنی ہے دادا جان ابھی تو میں جوان ہوں یہاں جوانوں کی جوانیاں نکل جاتی ہیں ہمسٹ رہے ہیں میں نے کہا کیا مطلب ہے میں ایسے کب کرتی ہوں اچھا اچھا میں نے کہا اب جو ہے نا علیشہ کی کلاس ہے نئی کیونکہ علیشہ ہماری جو ہے نا نوٹی نوٹی ہوتی جا رہی ہے نئی ہاں اور علیشہ تنک آ رہی تھی جب ہم ہاں نا وہ نے چوکی تھا اچھا ماما نے بولا تا رہا گوبولے نہیں اپنے دادوں کو پر نیتی تکھایا لینا ایک اور ٹوڑی ہے دادوں کی آج میرے بھی دان کی فیلنگ ہی کل گئی ہے لیکن انہوں نے روڈ کنال کر دیا فیل وقت تو پین نہیں ہے بات کا بتا اور دو یہاں سے نہیں پھر پھر بوڑا ریبیڈ بن جائے گی کیسی لگے گی آپی ریبیڈ بن کے اگلی تو بیٹا جی بس چند مہینے آپ بھی اگلی پگلی ہونے والی ہو ہاں لیکن آپ کا بھی فرینڈ والا جب فرینڈ والے دونوں ٹوڑتے نا تب کھڑکی اوپن ہوتی ہے ہاں ہاں تب کھڑکی گھلے گی اچھا دیکھو آٹو آ رہی ہے آپ اس وقت بھی بھاگ کے آ رہی تھیں آپ بھی فورن سائٹ پہ ہو گئی تھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آٹو آ رہی ہے پیچھے نوٹس رکھا کرو سنا کرو کہ میں غلط ٹریک پہ تو نہیں چل رہی تو ہمارے کیا بہت ہاتھی والے ایئرز ہیں ہمارے بھی چھوٹے ایئرز ہیں وہی نا تو ہم لوگ بھی تو فوکس کرتے ہیں نا یہ فوکس کرنے کی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے روڈ پہ ہمیشہ بہت الڈ رہتے ہیں لیکن آپ کو فورن اس کا ہاتھ پکڑ کے سائٹ پہ کرنا چاہیے تھا جب آپ نہیں نہیں اچھوکے مجھے معلوم ہے آپ کو پتہ ہوتا تو آپ کرتی لیکن یہ کہ جب ایسے ہو نا آپ کو پتہ ہے وہ تو نوٹی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی دیر سے سمجھ دیا تو فورن اس کا ہاتھ پکڑ کے نا سائٹ پہ کیا کوئی علیشہ سائٹ پہ جو آٹو آ رہی ہے اور آپ آپی کی بات سنا کرو اچھا چلو شیرنگ تو کر سکتے نہیں ہے کہ علیشہ آپ قبضہ کر لو امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری گف شب سے بورڈ نہیں ہو رہے ہوں گے بلکہ انجائے کر رہے ہوں گے اگر اس طرح کی گف شب کو آپ نے انجائے کیا تو مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا تاکہ میں اس طرح کی مزید ویلوگز آپ کے لئے اور لاؤں اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مستیاں کرتے ہوئے نصیت بھی کرتے ہوئے چلو اب جاؤ تم لوگ کیا کر رہے ہو کس کا انتظار کر رہے ہو ہم سوچ رہے ہیں آپ کو اوپر آ کے بھی ایک دفعہ سلام کریں آنے ہیں اوپر نہیں میں نے آنے ہیں ہاں ہاں وہ بتایا تھا آشا نے ہم تھوڑی رہ گئی ایک تیسے میں منع کریں تو جیسے ایک پلیر پر آ کے میرے سکول سے میں نے لے لیا فینش نہیں کیا تم لوگ نے کہیں جانا ہے مزدہ لگا ہمی مزدہ 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 مجھے کمپرینٹ کرو گی تو میں تو پانیش دوں گی نا پھر تو کیا کریں دے دیں سے پانیش آج روگ لوں بھی اس کو یہی یا آپ کو روگ لوں کیونکہ آپ نے اس کی شکایت لگا یا آپ کو روگ لیتے ہیں پھر یا آپ دونوں کو پانیشمنٹ میں روگ لیتی ہیں مزدہ 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 میرے پاس مزدہ اچھا بابا کے پاس تو اچھا ویسے بابا کے پاس ہوتی ہے جب ایسی کوئی بات ہونے لگے تو بابا کوئی پاس سے بیڑے آتی ہے کیا کیا گوپ شکت ہو رہی ہے آپ بھی جاؤ نا بابا کے پاس اچھا نہیں جی وہ نہیں مان کے دے رہی ہے گھر میں تھوڑی در پہلے مان دی تھی اچھا بابا آپ کو خوب دیکھو چل کرائیں گے پیجزا موویز ہاں اچھا نہیں تو دادو تو اپنے گھر میں ہوتی ہیں آپ نے تو بابا کے ساتھ گھر میں چل کرنا ہے نہیں 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 چلو جی ٹھیک بابا آپ بھی آگے اچھا نہیں میں سمجھ گاڑی چلا رہا ہے جی شونو جی شونو اچھا چھیل دی آپ نے تھوڑا سا تو پھر نکلو نا ٹائم بھی تو نہیں ہے پہلے میں بیٹھتی ہوں پھر آپ اس کو مجھے دے دینا ٹھیک ہے اسلام علیکم پیاری دوست یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان مت ہوئے گا انبوکسنگ کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک سے نہیں ہوئی اس کو میں کل والے ولوگ میں ٹھیک سے لگاؤں گی تب تک آپ انتظار کیجئے اور میرے دال چاول کھانے کا مزہ انجوائے کیجئے اچھا اچھا اپنوں کو ڈال بنتے وے تو دکھایا نہیں کہ شاہی صاحب نے ڈال کیسی بنائی ہے ایٹلیس آپ کو یوں دکھا تو دوں یہ ڈال گوش بنایا ہے شاہی صاحب نے دو تین ڈالیں ویڈ گوش اب میں اس کو کھاؤں گی وائٹ رائز کے ساتھ جناب یہ میں لے آئی ہوں ٹھیک ہے مجھے پسند ہے چاول کم اور سالن زیادہ یعنی کہ خاص طور پر دال میں میں ایسا ہی کرتی ہوں چاول کم ہوتے ہیں اور دال بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مجھے ایسا ہی پسند ہے آپ میں سے کس کس کو اس طرح سے کھانا پسند ہے کہ چاول تھوڑے ہوں دال زیادہ ہوں چاول تھوڑے ہوں حریم زیادہ ہوں شوربے کی چیز شوربہ شوربہ یلی چیز زیادہ ہو دال زیادہ ہو حلیم زیادہ ہو اور چاول کم ہو اور خاص طور پر شوربے میں روٹی ڈیبو کے کھانا ہو ہا 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 توڑ توڑ کے بڑا مزا آتا ہے آپ میں سے کس کس کو آتا ہے کمنٹس باکس میں لازم ہوتا possível آج پورے ویلوگ میں ہماری بات نہیں ہوئی تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی گف شپ بھی کر لی جائے کپڑے دھوتے ہوئے بھی دیکھتے جائیں مجھے اور گف شپ بھی سنتے جائیں سب سے پہلے تو میں گلونہ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنے لاؤگ میں میرا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے قریب دوستوں میں سے اور جن سے ان کو موٹیویشن ملتی ہے ان میں ایک پرسنٹ میں بھی ہوں یہ سن کے مجھے رونا بھی آیا اور میں اتنی خوش بھی ہوئی کہ میری ذات سے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ سٹرونگ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور میرے لیے نہیں ہوگی میں یوٹیوب پہ کامیاب ہوتی ہوں کہ نہیں ہوتی مجھے نہیں معلوم لیکن اگر میرے ولوگ سے کسی کو انرجی مل جائے یا کسی کو کچھ لیسن سیکھنے کے لیے مل جائے یا کچھ بھی گلونہ کو انرجی ملتی ہے تینکیو سو مچ گلونہ کسی اور کو اگر میری نصیت سے کوئی کام آسان ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ کسی کو اگر مایوسی سے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ میری نصیت کسی کے کام آ جاتی ہے تینکیو سو مچ میری دعا کسی کے کام آ جاتی ہے تینکیو سو مچ اور اگر میں کسی کو ایڈوائز کروں کہ آپ اپنے چینل کو یا اپنے اس کو جو ہے ایڈیٹنگ کو کچھ ایسے کر لیں یا کچھ بھی چینجنگ لے آئے یا اس طرح سے جو بھی چھوٹی موٹی کسی بھی قسم کی چھوٹی موٹی ہے جو نالیج میرے پاس ہے اگر میں کسی کو دے سکوں تو اس کے لئے تینکیو سو مچ اگر آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے مجھے اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہوگی دیکھیں کامیابی دینا رسک دینا ہر چیز وہ اللہ کے ہاتھ میں میرا رسک اگر یوٹیوب سے جڑا ہوا ہے تو وہ ایک دن مجھے مل کے رہے گا انشاءاللہ اور اگر میری ذات سے کسی کو فائد حاصل ہو سکتا ہے تو وہ بھی مل کے رہے گا مجھے خوشی ہوگی کہ اللہ میں نے مجھے چون لیا کہ میرے ذریعے کسی کی اگر ہیلپ ہو سکتی ہے میں اگر آپ میں سے کسی کو بولوں کہ آپ یہ چینج کر لو یہ چینج کر لو اس کا ہونکہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے سب کچھ ہاتا ہے جو چھوڑی چھوڑی چیزیں میں آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہوں اور جو یوٹیوبر جن کے سبسکرائبر بھی زیادہ ہیں وہ اگر وہ مسٹیک کر رہے ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کو بتا دوں کیونکہ ہم سب یہاں سیکھنے اور سکھانے ہی آئے ہیں کچھ میں سیکھتی ہوں کچھ آپ لوگ سیکھتے ہوں کچھ آپ لوگ مجھے سکھاتے ہو کچھ میں آپ لوگ کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں لائف ایسے ہی چلتی ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں نہ کہ آ کے آپ بولیں کہ اس کے ہاتھ نہیں اچھے اس کے دانت نہیں اچھے اس کا فیس نہیں اچھا اس کی چال نہیں اچھی اس کا گھر نہیں اچھا اس کا یہ یا کیوں بولتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے اگر آپ کو وہ بندہ نہیں اچھا لگتا آپ کو اس کا ولوگ نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کا ولوگ مت دیکھو لیکن اس طرح سے کسی کو کریکٹرسائز کرنا اور آ کے اس پر بیٹ کامنٹس کرنا یہ بری بات ہے گلونہ کو بھی آ کے کسی نے کہا کیا آپ کے ہاتھ اچھے ہیں آپ لوگ کبھی اپنی ماں اپنے بہنوں کے جو ہاؤس وائف ہیں ان کے ہاتھ لازمی چیک کیجئے گا اور چیک کرنے کے بعد چوم لیجئے گا کیونکہ یہ جو ہاتھ آج آپ کو برے لگ رہے ہیں انہی ہاتھوں نے آپ کی پرورش کی ہے انہی ہاتھوں نے پال پورٹس کے آپ کو اتنا بڑا کیا ہے کہ آج آپ اس مقام پہ ہو اور اس مقام پہ اس لیے وہ نہیں لے کر آئیں کہ آپ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں یہ ماں سیکریفائس کر رہی ہوتی ہیں اپنی خوشیاں اپنا بننا سمرنا سب کچھ ان پہ قربان کر دیتی ہیں اور آپ کتنے آرام سے کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہو آج کی اسی بات کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں ملیں گے نیکس ولوگ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ